موسیقی محمولی چور جو ہوتا ہے ایک آرڈنری تیف چوتا ہے وہ چوٹی چوٹی چوریا کرتے ہیں جیسے آپ کی گڑی انہوں نے چھوڑائی آپ کے پیسے چھوڑا لیے آپ کے زیورات چھوڑا لیے آپ کا بیک چھوڑا لیے اس نے ویرہ ویرہ جس طرح معمول کے مطابق جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ چوٹی چوٹی چوری چوٹی چوٹی وردات جیدر بھی ہوتی ہے اس کو ہم آرڈنری تیف یا ایک محمولی چور بھی کہتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے سیاسی چور جو سب سے قدرناک ہوتا ہے تو سیاسی چور کی وہ ہے کیا نام ہے ہم اگر اس کو ڈیفائن کرے تو سیاسی چور وہ چور ہوتا ہے جو آپ سے آپ کا مستقبل چھوڑاتا ہے آپ کا کریئر آپ کا تعلیم آپ کے صحت اور آپ کا کھاروبار ویرہ ویرہ جو آپ کی بیسک نیسیسٹی ہے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ چیزیں آپ کا جو ہے نا وہ پولٹیکل چور جو ہوتا ہے وہ آپ کا چوراتا ہے اور رہی بات اور سب سے مزخ کا خیز بات اس میں یہی ہے کہ جو عام چور ہوتا ہے ایک معمولی چور ہوتا ہے وہ ایک سیلیکٹ کرتا ہے ایک ٹارگٹ کو سیلیکٹ کرتا ہے ایک بندے کو سیلیکٹ کرتا ہے کہ میں نے کس سے کیا چوری کرنا ہے ایک بندہ جا رہا ہے راستے پہ تو وہ خود اس کو سیلیکٹ کرتا ہے کہ میں نے اس بندے سے اس کا بیگ چورانا ہے اس کے جیب سے پیسے جو انہا چورانے ہیں ایڈسیکٹرہ اور بھی اس چوٹی چور آپ کو خود بھی پتا ہے آپ اس کی جو انہا اسنی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو سیاسی چور ہوتے ہیں وہ ہم خود سیلیکٹ کرتے ہیں وہ اس کے لیے ہم ووٹ کرتے ہیں وہ اس کے لیے ہم جو انہا پروٹیسٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے جاتے ہیں اس کو ٹائم دیتے ہیں اپنا کنٹی وقت زائد کرتے ہیں تو یہ وہی سیاسی چور ہوتا ہے جس کے لیے ہم ووٹ کرتے ہیں اس کو ہم خود سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آندے ہو کر بھی کہتے ہیں کہ ہم آندے نہیں ہیں بھائی سوچو کہ کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے ہم خود بندہ ایک بار خود اپنے آپ سے پوچھے کہ کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے سب سے مزکخیص چیز اس موضوع کا یہی ہے کہ ہم آم چور سے اپنے سمان کے دفاع کرنے کے لیے لڑیں گے جو آم چور ہوتا ہے جو ہمارے پاس سمان ہوتا ہے جب وہ ہم سے چوری کرنے کے لیے آتا ہے تو ہم لڑیں گے اس کے خلاف ہم لڑیں گے لیکن سیاسی چور کے دفاع کے لیے ہم ایک دوسرے سے خود لڑتے ہیں ہم بائی بائی سے لڑتا ہے ہم خود ان کے پروٹیکشن کے لیے لڑتے ہیں جس نے ہمارا ایڈوکیشن جس نے ہمارا صحت جس نے ہمارا کریئر جس نے ہمارا کربار چوری کیا اس کے دفاع کے لیے ہم خود جو نا ایک دوسرے سے لڑتے ہیں کیا نہیں کرتے ہم ایسے ہاں ایسے ہی کرتے ہم تک چوری کرنے والوں کی حفاظت کے لیے خود سے لڑ رہے ہوں گے جس نے ہماری کریئر چوری کی جس نے ہم سے ہماری خوشیہ چین لی ہم سے ہماری بیسک ہیلتھ فیسیلیٹی چوری کی یہ تو سیاسی چور ہوتے یہ تو اپنے ملک میں علاج کرنا بھی گورا نہیں کرتے اس ملک میں علاج نہیں کرتے جس میں وہ کمرانی کرتا ہے تو یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم ان لوگ کی چوری بچانے کے لیے سڑکو پر نکل کر اپنے بھائیوں سے لڑتے ہیں اور یہ لوگ محلات میں بیٹے تماشی دیکھتے ہیں یہ بات ہم سے سوچنے اور گہری سوچنے کا مطالبہ کرتا ہے تو ہم چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں ہم جس کو سیلیکٹ کریں ایک ایسے بننے کو سیلیکٹ کریں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو ملک کے لیے فائدہ مند ایک ایسے انسان کو سیلیکٹ نہ کرے بھائیوں سے لڑائی جگڑیں نہ کرے ایک ایسے انسان کے لیے جو آپ کا کیریئر آپ کا سب کچھ تباہ کرے اور پھر چلا جائے دوسرے ملک میں کہی بھی جدر بھی جدر بھی بس اپنا ٹنور پورا کر کے پھر وہ باغ جائے اور ہم سے ہمارا سب کچھ چین کے وہ لے جائے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ